اسلام علیکم میں ہوں ساجت اور آج ہم شروع کریں گے پائیتھن ٹیٹوریل شارٹ کورس جس میں بیگنرز کے لیے کافی معلومات ہوں گی اور آپ پائیتھن لینگویج کو جو ہے اچھی طرح سیکھ پائیں گے سو یہ فرس چیپٹر ہے جس میں آج ہم انٹروڈیوس کریں گے پائیتھن ہے کیا تو پھر آنے والے مزید چیپٹرز میں آپ جو ہیں مزید اچھو ٹیٹوریل شارٹ کے بارے میں سیکھیں گے سو جی آج ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں پہلا چیپٹر ہے اور ہمارا پہلا کوسٹن یہ ہے کہ پائیتھن ہے کیا تو پائیتھن جناب ایک بڑی مشہور لینگویج ہے کافی پاپولر ہے بہت زیادہ پاپولر ہے ٹاپ لینگویجز میں کشمار ہوتا لیکن یہ کوئی اتنی نئی لینگویج نہیں ہے یہ جو ہے ریلیز ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی وان میں ٹھیک ہے جی اور جو صاحب تھا جنہوں نے یہ بنائی تھی اگر میں صحیح پرناؤنس کروں تو گوائیڈو وان روسم نام تھا جی ان کا جس طرح ڈیفرنٹ پروگرامنگ لینگویجز کی ڈیفرنٹ ڈیوٹلائزیشن ہے اسی طرح پائیتھن جو ہے اس کے بھی ڈیفرنٹ کام ہے تو مین جس کی فیلز ہیں جس میں یہ یوز ہوتی ہے تو جناب ایک تو یہ ہے کہ یہ ویب ڈیویلپمنٹ کے اندر یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ویب ڈیویلپمنٹ سرور سائٹ سرور سائٹ پروگرامنگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پی ایچ پی ہے وہ سرور سائٹ پہ بھی یوز ہوتی ہے جاوہ بھی یوز ہوتی ہے سرور سائٹ پہ اسی طرح پی ایچ پی بھی جو ہے وہ سرور سائٹ پہ یوز ہوتی ہے اور سوفویر ڈیویلپمنٹ میں یوز ہوتی ہے میتھمیٹکس میں اس کا ایجوکیشن میں یا ریسرچ میں بہت زیادہ استعمال ہے خاص طور پہ مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ڈیپ لرننگ جو تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ سے ریلیٹیڈ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر جو ہے پائیتھن کا بڑھا اچھا کردار اور اگر آپ نے یہ ٹیکنالوجیز سیکھنی ہے تو پائیتھن is the best tool for that سسٹم سکرپٹنگ سکرپٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا کلیکشن آف کمانڈز ہوتا ہے in a file ڈیزائن ٹو بی اگزیکیوٹی لائٹ اپ پروگرام یعنی آپ ایک سکرپٹ لکھتا ہے پھر اس کو آپ کمانڈ لائن کے ساتھوے اگزیکیوٹ کرواتا ہے تو اس فائل کے اندر جتنی بھی کمانڈز ہوتی ہیں وہ اگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں اور جو بھی اس کے اندر آپ نے کچھ کام آٹومیٹ کیا ہے یا اگزیکیوٹ کرانا تو وہ اس کے تھوہ ہوتا اچھا جی اکی تو یہ تھا ہمارا پائیتھن پائیتھن کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں جی مزید جانتے ہیں ایک تو ابھی ہم نے بات کے سرور سائٹ ویب اپلیکیشن پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سافٹویر ورک فلوز بنانے میں کام آتی ہے ٹھیک ہے یو کن کنیکٹ ویڈیڈا بیس ایس اپلیکیشن جس میں آپ ڈیٹا بیس ایکسس کر سکتا ہیں ڈیٹا بیس موڈیفائی کر سکتا ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے آپ فائل ریڈ رائٹ موڈیفائی کر سکتا ہیں اس کے تھوہ اور بیگ ڈیٹا ٹھیک ہے اور پروفارم کمپلیکس ماتھمیٹکس جیسے میں نے بھی اس کو بتایا اس کا آٹیفیشل انٹیلیجنس اور ماشین لرننگ کے اندر بہت ہاتھ ہیں اسی طرح بیگ ڈیٹا اور ڈیٹا سائنس جس کو گہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کمپلیکس ماتھمیٹکس تو یہ ساری ایک چیزیں ہیں اے آئی اے بیگ ڈیٹا اس کے اندر جو ہے ابھی پائیتھن بہت مفید ہے اگر اپنے ان فیلد کو ایکسپلور کرنا ہے یا اس کو ایکسپلور کرنا ہے پائیتھن can be used development کے لئے use ہوتی ہے ریپیڈ پروٹو ٹائپنگ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پروگرام آپ لکھتے ہی فوراں فوراں اس کا ریزلٹ دیکھ لیتا ہے لیکن یہ انٹرپریٹر بیسٹ ہے تو ابھی کمانڈ لکھتے ہو آپ ریال ٹائم میں اس کو ایکسپلور کر کے دیکھ لیا تو کیا ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ بڑی تیزی سے آپ نے پروٹو ٹائپنگ کرنی ہے یعنی ابتدائی کو چیز بنانی ہے کسی سوفٹوئر کی یا فنکشن کی تو آپ اس کو فوراں فوراں چیک کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بہت تیز ہے کیونکہ آپ ایک کمانڈ لکھتے ہیں اور اس کو اگزیکیوٹ کر لیتے ہیں دوسری لکھ کے اس کو اگزیکیوٹ کر لیتے ہیں یا بہت سی کمانڈ ایک سکرپٹ کی فارم میں لکھ کے آپ کو ان کو سمنٹینیس اگزیکیوٹ کر کے فوراں ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک بڑا اچھا طریق ہے ایک نائس چیز ہے نیکس چلتے ہیں جی پائتھان جی ہے وہ ڈیفرنٹ پروگرام پر چل جاتی ہے جی وینڈوز میک لینکس رسبری پائے تو رسبری پائے میں اس کے بڑا اچھا ایوٹلائزیشن ہے آپ دیفرنٹ چیزوں کی اٹومیشن اور آئیو ٹی ٹھیک ہے جی آئیو ٹی کے اندر یہ بڑی اچھی ترہ کام کر رہی ہے رسبری پائے چھوٹا کمپیوٹر ہے جس کے اوپر پائیتھن کے پروگرام بنا کے تو ڈیفرنٹ سینسرز ہوئے رہا کو اپریٹ کر سکتا ہے آکے اس کا سائنٹیکس جو جائے وہ بڑا سیمپل ہے مطلب عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا دوسری پروگرامنگ لگو جیز میں آئیو کرلی بریکٹس اور سیمی کولن اور کولن اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر اس طرح کے جو ہیں سیمبلز ان کے استعمال کم ہے اور اس طرح یہ لکھی ہوئی فیل ہوتی جیسے انگلیش لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور پائیتھن ہے سائنٹیکس اور آلاؤس ڈیویلپرز تو رائٹ پروگرام بھی فیور لائنز ان سم آدھر پروگرام جو سیمیلر یعنی ایک ٹاسک آپ نے پرفارم کرنا تو کسی اور پروگرام لینگویج میں آپ کو بہت ساری لائنز لکھنے پڑیں گی سی ایک چیز کو پرفارم کرنے کے لیے لیکن اس کے اندر چیزیں کافی زیادہ سمپلی فائی کی گئی ہیں آپ بہت کم کوڈ سے کافی زیادہ کام کر لیتے ہیں پایتھن جی انٹرپیٹر سسٹم پہ چلتی ہے میننگ دی کوڈ کین بی اگزی کیوٹی سون از ایس ریٹن دی میس دی پروٹو ٹیپن کین بی ویری کوک صحیح ہے جی اور پایتھن کین بی ٹیٹی این پرسی جن روی یہ جی ٹیپس پروگرامنگ ہو سکتی good to know کیا چیز ہیں جی 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 پایتھن کا ہے جی 3 ہے اور اس ٹیٹوریل میں پایتھن 3 یوز کریں گے پایتھن 2 بھی آویلیبل ہے جی 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 کے اندر نئے فنکشنز نہیں آرہے لیکن سکیورٹی اپ ڈیٹس آرہی جی پایتھن جو ہے ریٹین ان ٹیکس ایڈیٹر اور مطبع یہ کہ آپ کیسے پروگرام لکھ کے چیک کریں گے ٹھیک اور اس کے علاوہ ڈیفرن انڈگی ایڈی 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 انڈی ایڈی ٹھیک ہے نیچ جو ہے اگر آپ جب آپ اس کا سینٹکس دیکھیں گے اور دوسرے پروگرام لینگویج سے کمپیر کریں گے تو پائیتھن اس کے دیزائن کرنے کے لیے اس کے پیسے جو لوجک تھی دیزائن فرید بلیٹی مطبع کو بڑے آسانی سے سمجھ پائیں اور ایسے لگے جیسے ایک نارمل انگلیس لینگویج لکھی ہوئی ہے اور اس سمجھ لینگویج ٹھیک ہے اور پائیتھن یوز نیو لائن کمپلی کمانڈ یعنی اگر آپ کوڈ لکھ لائن کی تو یہاں پہ مطبع کوئی سامی کولان یا ایسا نہیں بلکہ جب آپ جس ایک لائن کمپلیٹ کر دیں گے نیو لائن پہ چلے جائیں گے تو ایک کوڈ کی لائن کمپلیٹ تصور کی جائے گے تو جیسے دوسرے لینگویج میں ہوتا ہے آپ نئی لائن پہ جانے کے لئے تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر مطبع سمپلی فکیشن کافی زیادہ تو اس لئے جب اس کا کوڈ لکھیں گے تو آپ کو تھوڑا جوا اور سی پلس پلس یا سی شار یا اور کوئی پروگرامنگ لینگویج آپ نے کی ہوئی ہے تو جب ادھر آئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا عجیب سا فیل ہوگا کہ یہاں پہ پہ پرانت سیز کا استعمال نہیں جی اور یوزنگ وائٹ سپیس تھیک ہے سچ از سکوپ آف دوپس تھیک ہے فنکشن این کلاس تو ادھر پروگرامنگ لینگویج جنہیں اکسل یوز کرتی کرلی بریکٹ فر دس پرپوز تو جناب یہ تھا ایک انٹوڈکشن کے پائیتھن لینگویج کیا ہے اس کا استعمال کہاں ایک انوارمنٹ بنائی ہے اور اس کے اندر کام شروع کریں گے پائیتھن کا بارے میں تو اگر آپ کو لیکچر اچھا لگے پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے ٹھیک ہے تاکہ اور لوگ بھی سے فائدہ اٹھا پائیں اور ہماری حسلہ پتائی ہوکے ہم آپ کے لیے اور ویڈیو لے کے سو تنکس فور وارچنگ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ